محرم کے روزے کی فضیلت اور ثواب کیا ہے؟ اسی طرح اس روزے میں نیت کیسے کریں گے اور روزہ کتنا رکھیں گے؟ ایک روزہ رکھیں گے یا دو روزہ یا تین روزہ وغیرہ وغیرہ پوری جانکار یا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا؟ سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں تین ہزار آٹھ سو تین پر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں اس روزے کو رکھنے سے اللہ پہ امید ہے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ایک سال کا گناہ اس سے معاف ہو جائے گا اسی طرح ایک روایت تنبیہ الغافلین جو فقیح ابو اللیس کی کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آشورے کا روزہ رکھنے سے ہزار فرشتوں کا ثواب ملتا ہے اسی طرح دس ہزار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب اسی طرح دس ہزار شہیدوں کا ثواب یہ روایت کی تحقیق نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی نقل کر دیا ہے اب آئیے سمجھتے ہیں روزے کتنے رکھیں گے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین افضل بہتر سب سے اچھا یہ ہے آدمی تین روزہ رکھے اس آشورے کا روزہ جو ہے تین روزہ کتنی تاریخ میں محرم کی نو تاریخ میں محرم کی دس تاریخ میں محرم کی گیارہ تاریخ میں تین روزہ رکھنا سب سے بہترین ہے اس سے کم اگر کوئی رکھنا چاہے تو دوسرا درجہ یہ تو پہلا درجہ تھا روزے کا دوسرا درجہ اس سے ذرا کم درجہ ہے وہ ہے دو روزہ نو تاریخ اور دس تاریخ کا روزہ اور اگر سب سے کم درجہ کا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے محرم میں تو وہ صرف اور صرف دس تاریخ کا روزہ ہے بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اس کو مکرو کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے مشابہت کو پسند نہیں کرتے تھے یہ روزہ جو اس وقت یہودی وغیرہ تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو ہے میں اگر زندہ رہوں گا تو دس محرم کا بھی رکھوں گا ایک روزہ اور ملا لوں گا تاکہ غیروں سے ذرا سے الگ ہو جاؤں میں کیونکہ غیروں سے ملنا پسند نہیں تھا تو اس لئے علماء نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے کہ ایک روزہ آدمی دس محرم کر رکھے اس لئے یہ صرف ایک روزہ رکھنا مکرو ہے لیکن ہاں اس بات پہ سب متفق ہیں اگر کوئی عذر ہے کوئی کمزور آدمی ہے وہ دو تین روزہ نہیں رکھ پائے گا وہ ایک روزہ رکھ لے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر سفر میں تھا یا اس کو وقت نہیں ملا یا کوئی اور عذر کوئی وجہ کوئی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے وہ صرف ایک روزہ دس محرم کر رکھا تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اب یہودی وغیرہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اس لئے مشابہد کی بات ختم ہے لہٰذا بلا کرہات صرف ایک روزہ رکھ سکتے ہیں اس لئے سمجھ جائیے سب سے اچھا یہ ہے آدمی تین روزہ رکھے نو محرم دس محرم گیارہ محرم تین روزہ سب سے اچھا ہے آج لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے دو روزے نو دس کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے بھی اوپر کوئی اور درجہ ہے اس لئے اس کو بتانا بہت ضروری سمجھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں انگریزی اعتبار سے یہ اس مرتبہ دو ہزار بائیس میں جو کمری مہینہ ہے یعنی چاند کا مہینہ جس طرح رمضان وغیرہ حساب چلتا ہے اس حساب سے چلے گا یہاں انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جہاں پر جیسے یہاں میں جس علاقے میں رہتا ہوں اورشاہ ہے یہاں بنگال بہار یوپی اور اس کے علاوہ دلی آگرا وغیرہ جو اور دوسرے علاقے ہیں جہاں پر سب مطلع سیم اور برابر رہتا ہے وہاں پر دو ہزار بائیس میں اس مرتبہ کیونکہ آٹھ تاریخ میں نو جو ہے تاریخ ہے جب انگریزی کی آٹھ تاریخ ہو تو محرم کی وہ نو تاریخ ہے اور انگریزی میں جب جو ہے نو تاریخ ہو جائے تو محرم میں دس تاریخ ہے تو اسی لیے اس مرتبہ میں اس مرتبہ جو دو ہزار بائیس میں اگر کوئی ہمارے علاقے کے اعتبار سے محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ آٹھ تاریخ نو تاریخ دس تاریخ تین دن روزہ رکھ لے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس کا روزہ مکمل افضل طریقے سے ادا ہو جائے گا ورنہ اصل جو اس مرتبہ محرم کا روزہ ہے جو اصل آشورے کا روزہ کہتے ہیں وہ دس محرم ہے اور دس محرم اس مرتبہ اگست کے مہینے میں دو ہزار بائیس میں اگست کے مہینے میں نو تاریخ میں دس محرم یعنی آشورے کا دن پڑتا ہے بہرحالی سے تفصیل پر جاؤں گا نہیں کیونکہ تاریخ ہر جگہ کی بدل جاتی ہے سعودی عربی کی تاریخ علق ہے یہاں کی تاریخ علق وغیرہ وغیرہ اصل تاریخ خیاد رکھئے گا عربی تاریخ کا حساب ہوگا اب اس کے بعد نیت پہ آتے ہیں نیت کیا کریں گے نیت کریں گے میں آشورے کا روزہ رکھ رہا ہوں عورت ہے تو رکھ رہی ہوں دل میں اتنے ہی سوچ لینے سے آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا آپ سہری کر لیجئے یا رات کو سوتے وقت دل میں یہ خیال کرتے ہیں کل مجھے آشورے کا روزہ رکھنا ہے بس آپ کی نیت ہو گئی نیت کو یہ الگ سے زبان سے بولنا کچھ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو دل میں ارادہ کرنے کو آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے بہرحال یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین